موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم عزیز آنے من آج ہم آپ کو دیچانے والے ہیں چائنہ میں واقعہ ایک ایسے شہر کی سہر پر جہاں خیالی خداوں کی پوجہ کی جاتی ہے اسے دیوتاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہ اپنے عجیبوں گریب روائیتی رکس اور اپنی مہمان نوازی کی سکافت کے لیے جانے جاتا ہے یہاں آنے والے کو گرم جوسی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے گلے سے لگایا جاتا ہے اور چائے کا پیش کیا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے اوچھے شہروں میں سے ایک ہے جہاں دنیا کا سب سے اوچھا ہوائی اڈا اور ریلوے لائن بھی موجود ہے اس سرزمین کو چائنہ میں سب سے اہم مانا جاتا ہے مسلمان یہاں حباد تو ہیں لیکن سب سے اہم اقیلیت کے دور پر یہ شہر دیوت کے سب سے خوبصورت اور دلچسپ شہروں میں سے ایک ہے یہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں چائنہ کے سٹی لاحاصا کی آج ہم آپ کو چائنہ کے اس پرفیکچر لیول کے سٹی کی سیئر کروائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک سرپرائز موجود ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں دوستو لاحاصا چائنہ میں پرفیکچر نیول کا ایک مرکزی شہر ہے اور جنوب وگر بھی چائنہ میں طبوت کی خود مختیار علاقے کا انتظامی دارال حکومت بھی ہے لاحاصا شہر کا اندرونی حصہ جسے شہری علاقہ بھی کہا جاتا ہے جینگ وانگ زلے کا حصہ ہے لاحاصا زائننگ کے بعد طبوتی سطح مرتبہ پر دوسرا سب سے زیادہ عبادی والا علاقہ بھی ہے اور تین ہزار چسسو چپن میٹر کی بلندی پر لاحاصا دنیا کے بلند ترین شہروں میں سے ایک ہے یہ شہر سترمی صدی کے وز سے طبوت کا مذہبی اور انتظامی دارال حکومت ہے اس میں طبوتی بودمت کے بہت سے سکاوتی مقامات جیسے پوٹالا محل اور جو کھانگ مندر بھی موجود ہے لاحاصا کا ترجمہ طبوتی زبان میں دیفتاؤں کی سرزمین کے طور پر کیا جاتا ہے تینی زبان میں چینگ وانگ کا لفظی معنی شہری گیٹوے کے طور پر ہے جبکہ قدیم طبوتی دستاویزات اور نوشہ جات سے پتہ جلتا ہے کہ اس جگہ کو راسہ کہا جاتا تھا جس کے معنی بکریوں کی سرزمین کی ہیں کیونکہ یہ چروہوں کے لیے ایک اہم مقام ہوا کرتا تھا اس کے قیام پر اس کا نام لاحاصا رکھ دیا گیا جس کے معنی دیفتاؤں کی سرزمین ہو گئے لاحاصا چین میں طبوت کی خودمختیار علاقے میں سطح سمندر سے گیارہ ہزار نو سو پیجتر فٹ کی برندی پر واقع ہے لاحاصا طبوت کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر بھی ہیں جس کی عبادی ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے لاحاصا طبوت کا روایتی انتظامی درل حکومت ہے اور دلائی لامہ کی نشیست اور تیبت کے روانی مرکز کے طور پر کام کرنے والا شہر بھی ہے لاحاصا تیبت کے چین اہم ترین ثقافتی مقامات میں سے ایک ہیں جن میں پوٹالہ محل اور جکھانگ مندر بھی شامل ہیں لاحاصا مشہود برکورہ سٹریٹ کا مقام بھی ہے یہ ایک متارک بازاری علاقہ ہے جو اپنی زیارت گاؤں کے لیے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنی مجھائی والی اب وہ ہوا کے لیے جانا جاتا ہے جہاں دن کے وقت ہلکا درجہ رادت اور راتیں اور شامیں تھنڈی ہوتی ہیں لاحاصا تبیل ارسل سے تیبت اور چین کے درمیان ایک اہم تیارتی مرکز ہے اس کے علاوہ اسے ثقافت کے تبادلے کے مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ شہر تیبتی بودبت خانکاؤں کی ایک قسم کا گھر بھی ہے جن میں سیرا فانکا اور راپنگ خانکا بھی شامل ہے یہ شہر تیبت یونیورسٹی اور سینٹرل یونیورسٹی فار نیشنیلٹی سمیت متعدد یونیورسٹیوں کا گھر ہے لاحاصا کا آوائی اڈا دنیا کے بلند ترین آوائی اڈوں میں سے ایک ہے جبکہ لاحاصا کا ریلویل سٹیشن بھی دنیا کے بلند ترین ریلویل سٹیشن میں سے ایک ہے اس شہر کی خدمات کئی شارعوں اور سڑکوں سے کی جاتی ہیں جن میں چنگھائی تیبت ہائی وے اور سہچوان تیبت ہائی وے شامل ہے لاحاصا تیبتی بھدمت کی جائے پیدائش بھی ہے اور ہزاروں تیبتی بھدمت رہبوں کا گھر بھی ہے یہ شہر کئی تیبتی تہواروں کا گھر ہیں جن میں یامانتہ کا فیسٹیول اور ساکادہ کا فیسٹیول بھی شامل ہے لاحاصا ایک مشہور سیاتی مقام ہے جہاں دنیا برچے سیاہ سیات کی گھر سے آتے ہیں یہ شہر تیبتی میوزیم اور نور بولنگا انسٹیٹیوٹ سمیت متعدد عجیب گھروں کا گھر بھی ہے لاحاصا مشہور پوٹالا محل کی جائے پیدائش بھی ہیں جو صدیوں سے دلائی نامہ کا گھر تھا یہ شہر تسگلہ لنکھانگ کا گھر بھی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا تیبتی بدھ مندر ہے لاحاصا تیبتی دستکاری کا مرکز بھی ہے جہاں لوگ ہاتھ سے چیزیں بنانا پسند کرتی ہیں ان کی ہاتھ کی کاریگری پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کالین اور زیورات بھی تیار کیے جاتی ہیں جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں یہ شہر مختلف قسم کے ریسٹرانوں کا گھر بھی ہے جو روایتی تیبتی پکوان پیش کرتے ہیں مگر یہاں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑی گا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے یہاں مسلمانوں کی اقلیت تو مجود ہے لیکن اکثریت میں مضمت کے ماننے والے آباد ہیں شہر میں کئی پاکس اور باغات مجود ہیں جو آنے والوں کو قدرتی خوبصورتی کا نظارہ کرواتے ہیں یہ شہر مختلف قسم کے بزاروں کا گھر بھی ہیں جو یہاں آنے والوں کو مارکٹ سے خریدداری کے مواقع فراہم کرتے ہیں لہاسا میں دنیا کا سب سے بڑا تیبتی ہسپیٹل بھی موجود ہے جو یہاں خود مختیار علاقے میں پپل ہسپیٹل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر تیبتی طرز کے کئی ہوتلوں کا گھر بھی ہیں جن میں لہاسا ہوتل اور دیگر ہوتل شامل ہیں اس شہر کو کئی بینکوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے جن میں بینک آف چائنہ اور زری بینک آف دی چائنہ شامل ہے یہ شہر کئی شاپنگ مالز کا گھر بھی ہے جن میں لہاسا شاپنگ مالز بھی شامل ہے اس شہر کو کئی کتابوں کی دکانوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے جن میں تیبتی کتابوں کی دکان بھی موجود ہیں بات کی جائے آرٹ کی تو یہاں آرٹ انسٹیٹیوٹ اور لہاسا آرٹ گلری سمیت متعدد آرٹ گلریوں بھی موجود ہیں سینما گھر شامل ہے لاحظہ کئی کھیلوں کے سٹیڈیموں کا گھر بھی ہے جن میں لاحظہ سٹیڈیم اور طبطی سپورٹ سینٹر شامل ہے اس شہر میں مختلف قسم کے پپس بارس اور نائٹ کلاب موجود ہے جو یہاں آنے والوں کو رات کی رنگینیوں سے جدفندوز ہونے میں کافی مدد فرام کرتی ہے یہاں ساراک کیفیت اور بہت کچھ دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے اس سرزمین کو کئی مقامی فیسٹیولز کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جن میں مقامی اور انٹرنیشنل فیسٹیولز بھی شامل ہے اس کے علاوہ نئے سال کا تہوار یہاں کافی اہم ہوتا ہے جو کافی جو شو والولی کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ شہر متعدد موسیقی اور رکس کے گروہوں کا گھر بھی ہے یہاں لوگ گروہوں کی شکل میں رکس کرنا پسند کرتے ہیں اس سرزمین کو کہیے جائب گروہوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے آئیے دوستو ہمیشہ کی طرح آپ جانتے ہیں یہاں موجود عجیب و غریب قوانین کے بارے میں اگر آپ یہاں پر دلائی علامہ کا مزاک اڑاتے ہیں تو آپ کو دھر لیا جائے گا عوامی مقامات پر اونچی آواز میں موسیقی چلانا شہر میں نون ویجیٹیرین کھانا لانا کسی قسم کا کھیل کھیلنا جو غیر اکھلا کی ہو جیسے کے جوہاں وغیرہ کسی بھی عوامی جگہ پر شراف رکھ کرنا عوامی مقامات پر سگرٹ نوشی کرنا عوامی مقامات پر شارٹس پہننا کسی بھی قسم کے پال تو جان ملکی ادھر ادھر ساتھ لانا عوامی مقامات پر کودا کے کٹک ہیں اندیرے کے بعد سائیکل چلانا یہ سب کچھ غیر قانونی ہے اگر آپ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتے ہیں تو آپ کو ادھر لیا جائے گا اور آپ کو اچھی خاصی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو لحاظہ کی ثقافت تیبت کی روایتی ثقافت ہیں جو حمالیاں میں باقیہ تاریخی ثقافتی کتے کا حصہ ہیں یہ تیبتی بدمت اور روایتی تیبتی عقائد رسم روای زبان اور سماجی رویے کا ایک انوکھا انتظاج بیش کرتا ہے اس کی جڑے تیبت کی طویل تاریخ میں جڑی ہوئی ہیں مذہبی عقائد کے لحاظ سے تیبتی بدمت لحاظہ کا ثقافتی مذہب ہے جبکہ اقلیتوں میں مسلمان یہاں بڑی اقلیت کے طور پر جانے جاتے ہیں لحاظہ کی ثقافت اپنے محفرد کھانوں کے لیے جانے جاتی ہے جن میں موموز، کھوکوپا اور دیگر پیکوان شامل ہیں موموز یہاں تیبتی پکوڑی کو کہا جاتا ہے جبکہ تکوپا یہاں پر نوڈل سوپ کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے یہاں چائے ایک اہم اور مقبول ترین مشروب ہیں یہاں آنے والوں گرم یوشی سے ویلکم کیا جاتا ہے اور سادہ ذات ان کو چائے کا کپ پیش کیا جاتا ہے لحاظہ کو انسو بچان سے پہلے چینی تاجروں اور اہلکاروں کی آبادی کے لیے جانے جاتا تھا تو لحاظہ میں ایک چینی اہلکار کے عوضے پر تائنات ہونے کے بعد آئے تھے یہ چینی سبزی فروش کسانوں کی اولاد میں سے ایک تھے امیت کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پرسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور تو کی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں نے کہا تھا کہ آپ کو ویڈیو کے آخر پر ایک سرپرائز دوں گا ویڈیو کے آخر پر آپ کے لیے سرپرائز یہ ہے ہم آپ کے کہنے پر ویڈیوز بنایا کریں گے آپ نے صرف کمنٹ سیکشن میں یہ بات منچن کرنی ہے قیام کس علاقے اور کس جگہ کی ویڈیو پر نہیں ملتے ہوں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان